جیسا اور بڑے شوق سے بلواتے ممی بول ڈیڈی بول اب یوروپ میں جو بھوشا تھی نا وہ ہمارے کونمنٹ میں گز گئی یوروپ میں کیا ٹائی لگانا ہے سوٹ پہننا کیونکہ تھنڈ بہت ہے ہم نے یہاں پچاس رگری تیمپریچر والے اجمیر میں ابھی ٹائی لگوا دیا سب کو اتنی بھینکر گرمی ہے اندر سے پسینہ پسینہ ہو رہا ہے اور کبھی کبھی تو روج میں یہ درش دیکھتا ہوں ایک دھولے راجہ جون کی گرمی میں شادی کرنے جا رہے ہیں تھری پی سوٹ اور ٹائی لگا کے گھوڑے پہ چڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پوچھو بھائی تم کو سپر ایڈیٹ بننے کا یہی دن ملا ہے کہتا راجی بھائی ایک دن تو کر لینے دو تو تم کو یہی دن ملا ہے اپنی شادی کا ایسے ہماری بھاشا بدل دیا بوشا بدل گیا بھوجن بدل گیا کونونٹ اسکولوں سے بچے سیکھ رہے ہیں پیجہ خاؤ برگر خاؤ ہارڈ ڈوگ خاؤ کول ڈوگ خاؤ چاو مین خاؤ نوڈلز خاؤ تو ان کا بھوجن ان کی بھاشا ان کی بھوشا ان کا بھجن راک میوزک پاپ میوزک سب کچھ گھوز گیا اب یہ کر دیا سب بنتا تھا اب نہ تو ہم بھارتی رہ پائے نہ انگریج بن پائے اگر کوئی سببتہ کھچڑی بن جائے اس کا بھوش بہت خراب ہوتا ہے مجھے کئی بار ایسا لگتا ہے کہ یا تو ہم بھارتواسی پوری طاقت لگا کے اپنے کو انگریج بنا لیں نہیں تو پوری ایمانداری سے بھارتی ہو جائیں یہ ادکچرے نہ رہے پیچھو کیونکہ اس ادکچرے پن نے ہماری جنریشنز کو پیڑیوں کو ختم کر دیا تو اس انگریجیت کے سکشہ تنتر نے جو یوروپ سے آیا کیا کہیا ہے آج ہمارے دیش میں ایک دو اور ادھارن دیتا ہوں کونونٹ اسکولوں میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں جن میں بلکل اسپشت بچوں کو سنایا جا رہا ہے پڑھایا جا رہا ہے کہ بھگت سنگھ تو آتنک وادی اودھم سنگھ تو آتنک وادی شندر شیکھر تو آتنک وادی اور مہاراجہ رنجیت سنگھ تو لٹے رے آپ جانتے ہیں سکھ سماج کے بہت پرتشتھت دھرم گروہ مہاراجہ رنجیت سنگھ جنہوں نے نہ صرف انگریجوں سے لوہا لیا بلکہ مسلمانوں سے بھی اس دیش کو بچایا ان کو لٹے رہا ہے ہمارے بھارت میں ایک جاتی ہے جس کو جات کہتے ہیں جاتوں کے بارے میں انگریج یہ کہا کرتے تھے کہ ان کی طاقت بہت ہے اس لیے انہوں نے جات ریجیمنٹ بنایا آپ کو معلوم ہے جات ریجیمنٹ ایسے ہی جاتوں کے پیرلل مہاراشٹو میں ہے مراتھا وہ بھی ایک طرح سے جاتی ہیں تو مراتھا ریجیمنٹ بنایا جات ریجیمنٹ بنایا کیونکہ ان میں طاقت بہت ہے ان کا جو ڈی اے نے ہے نا بہت سپیشل قسم کا ہے لڑنا لڑانا مارنا مرنا ان کو اس میں مجا آتا ہے کبھی بھی اپنی جان کی پرواہ نہیں کریں گے ہاں کسی کے لیے بھی جان دے دیں گے ایسے لوگ تو جاتوں کو انگریجوں نے لکھ مارا اور کونونٹ اسکولوں میں پڑھایا جا رہا ہے انگریجوں کے جر خرید گلام اب یہ بچے بار بار پڑھ رہے ہیں روز روز پڑھ رہے ہیں روز روز پڑھ رہے ہیں تو تھوڑے دن میں مان ہی لیں گے کہ ہاں بغت سنگھ تو آتنکوادی تھا اودھم سنگھ بھی آتنکوادی تھا کیونکہ ایک جھوٹ کو آپ بار بار کہو بار بار کہو بار بار کہو تو دس بیس سال میں ستے تو ہوئی جائے گا ایک انگریجوں کے سکول کی ہسٹری کی کتاب میں میں پڑھ کے آیا اور وہ کتاب میں نے سمال کے رکھی ہوئی ہے جھانسی کی رانی لکشوی بھائی نے بھارت کی آزادی کے لیے کچھ نہیں کیا اور اس کا جیون چرطر لکھا گیا ہے کہ وہ ایک انگریج ادھکاری جون لیک کے پریم اور محبت میں ہی فسی رہی جندگی بار جھانسی کی رانی لکشوی بھائی کے بارے ایسی سب چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں اور دھیرے دھیرے ہوا کیا ہے ان کونونٹ اسکولوں کے بنائے ہوئے سلیوز کو بھارت سرکار نے سارے دیش کا سلیوز بنا دیا ہے پورے دیش کا اب سنسد میں بھلے ہی کتنا ہنگامہ ہو لیکن سرکار کہتی ہے جی سکتی تو یہی ہے کیونکہ انگریجوں نے لکھا ہے اور ہمارے پردان منتری بھی کہتے ہیں سچے سکتیوادی تو انگریج ہی تھے جو ہم کو یہ سب سکھا کے گئے یہ استطی ہمارے دیش کی ہے تو ایسی گمبیر استطی میں ہم سب کو سوچنا ہے آج سکھک دیوس ہے تو ہم سب سوچیں کہ اس سکھا کا کیا کریں جو یوروپ سے آئی ہے اور ہمارے دیش میں جڑ جمع کے بیٹھ گئی ہے مجھے بہت کشت ہوتا ہے آپ کو یہ بتاتے ہوئے کہ بھارت میں جو کانونٹ اسکول چل رہے ہیں آپ جانتے ہیں ان کے پاس سب سے زیادہ بھومی ہے بھارت دیش کی میں نے سنسد میں ایک پرشن کروایا تھا آپ یہاں بیٹھے ہیں میں ایک دوست ہیں اکھلیش کمار کر کے گورکپور سے اس کے پاس کے چھتر سے سانسد ہیں میں نے کہا جب یہ پوچھ تو لو کہ بھارت میں سرکار کے بعد کس کے پاس سب سے زیادہ جمین ہے تو اتر آیا کہ سرکار کے بعد سب سے زیادہ جمین چرچ اور ان کے کانونٹ اسکولوں کے پاس یہ ہے ریلوے سے بھی زیادہ جمین ان کے پاس ہے اور ہزاروں ہیکٹیئر جمین ایک ایک روپے کے لیز پر دی گئی ہے ہزاروں ہیکٹیئر ایک روپے کا لیز دو روپے کا لیز معنی سال میں وہ ایک ہی روپے دیتے ہیں ہزاروں ایکٹھ جمین بھارت کی استعمال کر رہا ہے اور ان کی ملکیت ہے اٹھارے سو بیس سے انگریجوں کی سرکار نے یہ جمین دینا شروع کیا دو ہزار چھے تک یہ عباد گتی سے چالو ہے ہماری ہی جمین ہے ہمارا ہی پانی ہے ہمارے ہی سنسادن ہے پہلے میں کیا سوچتا تھا کہ ان کانونٹ اسکولوں میں ڈونیشن بہت دیتی ہوگی سرکار لیکن سنسادن میں ایک جب سوال کروایا تو پتا چلا کہ سرکار کا ڈونیشن تو دس پرتشتی ہے باقی سماج کا ڈونیشن اکیلے میں بمبئی کا آنکڑا آپ کو دے رہا ہوں بمبئی کا بمبئی میں جتنے کانونٹ اسکول چلتے ہیں اس میں نائنٹی ٹو پرسنٹ ہندو سماج کے لڑکے لڑکیاں پڑھتے نائنٹی ٹو پرسنٹ ڈائی پرسنٹ کرشن سماج کے ہیں اور بقایا میں مسلمان ہیں یہ ہے اسٹھتی تو بانوے پرتشت ودیارتی ہندو سماج کے جو پڑھتے ہیں بمبئی میں کانونٹ اسکولوں میں وہ سب ودیارتی کے ماں باپ ایک سال کی فیس کے روپ میں اٹھارے ہزار کروڑ روپے دیتے ہیں آپ سوچتے ہیں یہ رقم کتنی بڑی ہے راجستان سرکار کے بجٹ کا لگ بھگ آدھا بمبئی صرف بمبئی کے کانونٹ پھر کلکتہ کے کانونٹ مدراس کے کانونٹ ہیدر آباد کے کانونٹ ڈلی کے ان سب کو میں نے جوڑنا شروع کیا پھر بی کلاس سٹیز کے کانونٹ جیسے اجمیر ہے جہپور ہے ایسے شہر پھر سی کلاس کل کانونٹ اسکولوں میں سال کا بھارتی سماج کے دوارہ ایک لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ کا ڈونیشن اور فیس دی جا رہی ہے ہم سے پیسہ لے رہے ہیں اور ہمارے ہی بچوں کا دماغ گھوما رہے ہیں اور ایسے ایسے دماغ گھومائے جاتے ہیں ایک کانونٹ اسکول کے خلاف میں نے مقدمہ داخل کیا ہوا ہے گجرہ تھائی کورٹ میں ماملہ کیا تھا چھوٹے چھوٹے بچے وہاں پڑھنے کو آتے ہیں تو ان بچوں کو لینے کے لیے بس جاتی ہے تو ڈرائیور کو کہا جاتا ہے کہ جان بوجھ کے بس بند کر دینا تو کبھی بھی وہ ڈرائیور بس بند کر دیتا ہے پھر بچوں کو کہتا دیکھو بس خراب ہو گئی تمہارے بھگوان کا نام لو تو بچے کا نام لیتے ہیں انومان جی کا رام کا بس چالو نہیں ہوتی پھر وہ کہتا دیکھو تمہارے بھگوان تو کمزور ہیں یہ تو چالو نہیں ہو رہے ہیں اب ایسا مسیح کا نام لو جیسے بچے ایسا مسیح کا نام لیتے ہیں وہ ترمت سٹارٹ کر دیتا ہے تو تین تین سال کے بچوں کے دماغ میں آ جاتا ایسا مسیح تو بہت طاقتور ہے پھر وہ بچے آکے اپنے گھر میں ممی پپا کو بولتے ہیں ارے دیکھو ہماری بس خراب ہو گئی تھی ہم نے ایسا مسیح کا نام لیا وہ چالو ہو گئی یہ میں نے ایک گھر میں ایک بچے کے موں سے سنا اس دن میری آتما ہل گئی میں نے کہا یہ ہو کیا رہا ہے آج میں آپ کے یہاں آنے سے پہلے شاہ پورا ایک چھوٹے سے نگر میں تھا تو وہاں پر رام سنہی سمپردائے کے ایک بڑے سنت ہیں انہوں نے تو کہا کہ اتنا ہی نہیں ہوتا کونونٹ اسکول میں آگے بھی ہوتا ہے بچے جو چھوٹے چھوٹے ہوتے جن کے من بھولے والے ہیں ان کو ایک کھیل کھلایا جاتا ہے کہ ان کے رام اور کرشن ہے نا ان کی مورتیاں بنائی جاتی ہیں میٹلز کی اور بچوں کو دیا جاتا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ سومنگ پول میں ان کو تیرا ہو تو بچے ان کو ڈال دیتے ہیں وہ سب ڈوب جاتی ہیں کیونکہ میٹلز کی تو کہتے ہیں دیکھو تمہارے بھگوان ڈوب گئے پھر انہی چھوٹے چھوٹے بچوں کو کاشٹ کی مورتیاں دی جاتی ہیں لکڑی کی عیسیٰ مسیقی کہتے ہیں تیر آؤ تو وہ تیر نہیں لگتی تو بچوں کو کہتے ہیں دیکھو عیسیٰ مسیق اتنے طاقتور ہیں کہ وہ تیر سکتے ہیں رام کرشن تو ڈوب گئے تو لوکمہ نے تلکی اس بات کو پھر یاد کریں دشمن ہم سے طاقتور ہیں بہشکار کرو اور اسحیوک کرو بعد میں گاندی جی نے اس کو اور تیج سے کہا ہم ان کانونٹ اسکولوں کو اور اس ایجوکیشن کو ہٹانا چاہتے ہیں یوروپین تو اس کے لیے اسحیوک کرو اور بہشکار کرو مطلب میں نے آپ سے کہا کہ ان بانوے پرتشت بدیارتی ہمارے ہیں جو وہاں پڑھنے جا رہے ہیں ان کو رکو اور ہم اس کو اپنے گھر سے شروع کریں کہ ہم ہمارے گھر کے کسی بچے کو کانونٹ میں نہیں پڑھائیں گے کیونکہ ہم اس کو باسٹرڈ نہیں بنائیں گے وہ انجینئر بنے نہ بنے ڈاکٹر بنے نہ بنے کم سے کم باسٹرڈ تو نہ بنے اتنا اپمان تو نہ کریں ہم اپنے پتا کا تو ہم نہیں بھیجیں گے ہمارے بچوں کو تو پھر کہاں بھیجیں گے جو ہمارے اسکول چلتے ہیں ان میں بھیجیں گے پھر آپ کہیں گے ان میں سکھ سوویدائیں کم ہیں بڑھ جائیں گی جب دھنکہ پرواہ کانونٹ اسکولوں سے بھارتی اسکولوں کی طرف ہوگا تو سوویدائیں بھی بڑھ جائیں گے آپ سوچو اٹھارے ہزار کروڑ روپیہ بمبئی کے کچھ کانونٹ اسکول کو ہر سال ملتا ہے اتنا ہی روپیہ آری سماج کے گرکلوں کو مل جائے یا سناتن سماج کے لوگوں کو مل جائے یا کسی اور سنستھاؤں کو مل جائے جو بھارتی اتا آدھارت گرکل چلاتے ہیں تو وہ سکھ سویدائیں والے ہو جائیں گے وہ تو دھن کے پرواہ کو بدلنے کی ضرورت ہے ابھی دھن کا پرواہ کانونٹ اسکولوں کی طرف ہے تو سکھ سویدائیں وہاں جادہ ہیں ہمارے اسکول پانی سے پیاسے ہیں بیٹھنے کو جمین پہ ٹاٹ پٹی نہیں ہے اسکول میں پڑھانے کے لیے بلیک بورڈ نہیں ہے سامان نے جرورتوں کی چیزیں جیسے سنڈاز گھر ہونا چاہئے وہ بھی نہیں ہے تو یہ اس لیے کہ دھن کی کمی ہے دھن کا پرواہ اس طرف ہے اس کو موڑ دو تو سماج میں ایک بحث چلے اس پر کہ یہ کانونٹ اسکول آئے کہاں سے ہیں ان کے یہاں سکھشا کی کیا استطی رہی ہے تو شاید اس میں سے ایک سمجھ بنے اور یہ سمجھ ہندوستان میں اگلے دو تین ورشوں میں کوئی ابھیان کا صوروپ لے اور یہ ابھیان ہندوستان کے وش بیج کو اکھاڑ کر پھیک دے ایسی بھاونہ میرے من میں ہے میں نے اس کے لیے ایک اور پریاست شروع کیا ہے بہت لوگ جب کہتے ہیں کہ راجی بھائی وکلپ دو گھرکل بنانا شروع کیا ہے اور وہ لگ بگ ایک سال میں شروع ہو جائیں ان سبھی گھرکلوں کو ویسے ہی پڑھوانا ہے جیسے کبھی دو سو سال پہلے تھا وہی اٹھارے وشے ہم نے چنے ہیں جو دو سو سال پہلے پڑھا ہو جائے ہیں اور ہمارے گھرکلوں کی یہ مانتہ رہی ہے کہ سکھشا اور ودیہ سب کے لیے کسی ایک کے لیے نہیں پیسہ ہے یا نہیں یہ مہتو کا نہیں ہے سکھشا اور ودیہ ہر ایک کے لیے وہ جاتی کا ہے دھرم کا اس سے مطلب نہیں ہمارے گھرکلوں میں سبھی طرح کے ودیہ آپ تو جانتے ہیں کہ بھارتی شاستر کہتے ہیں کہ سکھشا ودیہ اور نیائے اور چکتسہ سب کو نشن کو اپلبد ہونی چاہیے بینا کسی بھیدماو کے تو ہم نے سوچا ہے کہ کم سے کم سکھشا اور ودیہ تو نشن کو اپلبد کرائیں تو ہمارے گھرکلوں میں ہم فیس نہیں لیں گے یہ سنکلپ سے ہم شروع کر رہے ہیں پھر یہ چلیں گے کیسے ان کو چلانے کے لیے ودیارتیوں کو ہر دن دو گھنٹے شرم دان کرنا پڑے گا یا تو دو گھنٹے وہ چرکھا چلائیں یا تو دو گھنٹے کھیپ میں کام کریں یا تو دو گھنٹے وہ سابون بنائیں منجن بنائیں واشنگ پاوڈر بنائیں ان کو ہم بکوائیں گے اور اس کے لیے مارکٹنگ نیٹورک کھڑا کر رہے ہیں پورے دیش میں سوانن بازار کے نام سے ان میں یہ بستویں بکیں گی اس سے آمندنی ہوگی اور گرکل اس سے چلیں گے فیس کسی کو نہیں دینی پڑے اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ جو ودیارتی چودہ سال پڑھ کر نکل گیا کم سے کم ہر ایک کے پاس دھائی سے تین لاکھ روپے ہوگا جو اس کے اپنے شرم کی کمائی ہوگی اس سے وہ اپنا کوئی ویوسائے شروع کر سکے گا دو ہزار روپے کی نوکری کے لیے نہیں بھاگے گا اور ان سارے گرکلوں کو ہم گیان آدھارت بنا رہے ہیں ڈگری آدھارت نہیں کیونکہ گیان اونچا ہوتا ہے ڈگری اونچی نہیں ہوتی کبھی بھی انگریجوں نے ہم کو اُلٹا فسا دیا گیان آدھارت ہندوستان کو ڈگری میں فسا دیا اب ہم کسی کی بھی پریکشہ لیتے ہیں تو بھئی تمہارے پاس ڈگری کیا ہے ڈگری کوئی مہتوکی نہیں ہوتی چرک رشی کی کیا ڈگری تھی ششرت رشی کی کیا ڈگری تھی سانکھی درشن کی جنہوں نے پورے دنیا کو بتا دیا ان کی کیا ڈگرییاں تھی کھگول شاستر میں اتنے بڑے بڑے ریسرچ ہو گئے آج دنیا کہتی ہے کہ پلوٹو گرہ نہیں ہے ہندوستانیوں نے تو چودوی شتابدی میں کہہ دیا تھا کہ پلوٹو گرہ نہیں ہے اب دنیا مانتی ہے کہ پلوٹو گرہ نہیں سور کی دوری پرتوی سے کتنی ہے یہ آج بولتے ہیں نووی شتابدی میں تو ہندوستانیوں کو معلوم تھا کہ سور اور پرتوی کی دوری کتنے تو یہ جتنی مہان باتیں کرنے والے لوگ ان کے پاس کسی کے پاس ڈگری نہیں تھی گیان تھا گیان اونچا ہوتا ہے ڈگری نہیں ہوتی تو ہم وہی گیان آدھارت سکشہ اور ودیہ لانا چاہتے ہیں ابھی شروع میں ہم شاید مائنورٹی میں ہوں گے لیکن ہر مائنورٹی سمیں میں میجورٹی ہو جاتی کون جانے کل کو یہ ابھیان چل پڑا تو بہت بڑا ہو جائے شروعات تو ایک دو سے ہی ہوتی ہے بڑا ہوتے ہوتے تو بہت بڑا ساگر بن جاتا ہے بغت سنگھ تو اکیلا تھا فانسی پہ گیا اس کے ساتھ سکدہ امراج گروہ اکیلے تھے سب سے پہلے تو منگل پانڈے اکیلا تھا کیونکہ اس کی چھاونی میں کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں پھر دیکھو کہ ہزاروں لاکھوں منگل پانڈے ہوئے تو آج ہم شروع کر رہے ہیں اکیلے ہم کریں گے تو نہیں ہوگا تو آپ بھی اس میں لگیں ہم بھی لگے ہیں اور آپ میں سے جو آرے سماجی ہیں ان کے لیے تو یہ بہت آسان ہے میں نے ایک پاٹھ کرم تیار کیا ہے آرے سماج کے جتنے گرکل بھارت میں چلتے ہیں ان کو ہم وہ دے سکتے ہیں ہمارا اس پر کوئی کاپی رائٹ نہیں ہے سب کو کاپی کرنے کا کمپلیٹ رائٹ کیونکہ ہم مانتے نہیں کہ گیان پر کسی کا وشش ادکار ہے گیان تو سب کے لیے میں نے کہیں سے لیا آپ کو دیا آپ کسی اور کو دے دیجئے تو آرے سماج کے سب ہی گرکلوں کو میں دے سکتا ہوں اور دوسرے گرکلوں کو دے سکتا ہوں وہاں بھی یہ ساتھ ساتھ شروع ہو جائے ہم پریاس کریں آپ بھی کریں تو ہو سکتا ہے تیم چار سال میں اس دیش کی سکشا کا ڈھانچا اور دشا دونوں بدل جائے ایسے ابھیشت کی کام نہ کر کے آپ کے پاس آیا آپ نے بڑے دھیان شانتی سے سنا آپ کا آبھاری ہوں ان باتوں کو کسی اور کو بھی سنائیں گے تو اور آبھاری رہوں گا کچھ باتیں ایسی میں نے کہی ہوں جو آپ کو اچھی نہ لگی ہوں تو ان کو یہیں چھوڑ کر جائیے اس کے لیے معافی چاہتا ہوں دھنے بھائی موسیقی موسیقی